آپ کا بتائیں اس حوالے سے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کے شیڈیول جاری کر دیا ہے اور نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب میں الیکشن 30 اپرل کو ہوں گے 12 سے 14 اپرل تک کاکزات نام زدگی جمع کروائے جائیں گے آپ کا بتائیں کہ فروغ عبیب بھی اس حوالے سے ہی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آپ کا بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے اور نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب میں الیکشن 30 اپریل کو ہوں گے اور 12 سے 14 مارچ تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آئی ہے جس میں الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب میں الیکشن 30 اپریل کو ہوں گے اور 12 سے 14 مارچ تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب میں الیکشن 30 اپریل کو ہوں گے 12 سے 14 مارچ تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے آپ کو بتائیں اس سوالے سے اہم خبر ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب میں الیکشن 30 اپریل کو ہوں گے اور بارت سے چودہ مارچ تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے آپ کو بتائیں یہ اپڈیٹ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب میں الیکشن اب تیس اپلول کو ہوں گے بارت سے چودہ مارچ تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے کاشف سلیمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف کیا اپڈیٹ ہے جبکہ امیدوران کو جو انتخابی نشان ہے وہ چھے اپریل کو جاری ہوں گے جبکہ تیس اپریل کو جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے جی جی ٹھیک ہے کاشف آپ ہمارے ساتھ کے لئے گا آپ کے بتائیں سوالے سے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کاشف سلیمان ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ